ایسن صاحب جتنی ولنربیلٹی آج پاکستان کے ساتھ لگتی ہے مجھے کبھی لگتا تھا کہ ہوئی نہیں مطلب لاہور شہر آپ تو سارا دن اس میں آدھا ٹائم آپ کا لاہور میں گزرتا ہوگا زمان پاک نہر کے ساتھ ساتھ وہ جگہ ہوتی تھی کہ جہاں آپ آسانی سے گھوم پھرتے تھے اور کمفرٹ ہوتی تھی کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں تھا ہوتا ایک تو سڑک بند ہے دوسرا کے پی ہمارے بھائی ہیں سارے وہ لیکن جس طریقے سے ان کو وہاں لانچ کیا گیا ہے وہ بزارتے خود ایک قابل اطراز طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے ایک خاص ایم این ایز کو ڈیوٹی سائن کی انہوں نے وہاں بندے لا کے پہنچا دی ہیں اور وہ کھڑے ہیں جی بی کے سی ایم نے پولیس کو بیجا ہوا ہے وہ وہاں کھڑی ہے ہوریبل سینز ہیں ایک طرف پنجاب پولیس اور اسلامباد کی پولیس کھڑی ہے دوسری طرف وہ کھڑے ہیں کیا کریں گے دیکھئے ندیم علیک صاحب میرا تو یہ سمپل سوال ہے کہ یہی سب کچھ اگر فاتہ کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا کسی اور جگہ کوئی گروہ کر رہا ہوتا تو ریاست کا کیا رد عمل ہونا تھا یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ریاست کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لاہور کے اندر کھڑا ہو کے یہ حرکت کر رہا ہے اور وہ قابل معافی ہے اور اس کو پاکستان کی عدالتیں بھی پروٹیکٹ کر رہی ہوں اور وہ انتظامیاں کو روک رہی ہوں کہ آپ نے ان کو جہاں کے گرفتار نہیں کرنا اور جو لاقانونیت وہ پھلا رہے ہیں ان کو پھلانے کی اجازت دیں پیٹرول بم اگر وہ پھینک رہے ہیں ان کو پولیس کے اوپر پیٹرول پم پھینکنے کی اجازت ہے تو اس کے بعد تو پھر ریاست کی ریٹ والا تو صفحہ پھٹ جاتا ہے نا کہ آپ سیٹلڈ ایریا کے اندر بھی وہی چیز بنا رہے ہیں جو کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ جی علاقہ غیر ہوتا ہے جہاں پہ قانونی نہیں چلتا پاکستان کا تو آج تو پاکستان کا جو موسٹ سیٹلڈ ایریا لاہور اس کے اندر آپ نے ایک جیتی جاگتی مثال بنا دی ہے کہ نہتی پولیس جب جا رہی ہے تو اس کو آپ آگے سے اٹیک کر سکتے ہیں اس کو آپ پتھر مار سکتے ہیں اس کو آپ پیٹرول بموں سے نشانہ بنا سکتے ہیں اور ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قانون سے بڑھاؤں مجھے کوئی عدالت نہیں بلا سکتی میں صرف آپ سے ایک منٹ لے کے یہ کہوں گا پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سا سیاستدان ہے کہ جس نے پاکستان کی عدالتوں کا سامنا نہیں کیا وہ کون سا سیاستدان ہے کہ جس نے انکوائریز کا سامنا نہیں کیا لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی سیاستدان نے اس طرح ڈیفائنس کی ہے اس طرح رول آف لاؤ کا مزاک اڑایا ہے کہ وہ ججوں کو بھی گالیاں دے وہ ججوں کو دھمکیاں دے وہ عدالتوں کو کہے کہ میں پیش نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے یہ تو ایک ہم پاکستان کا مزاک بنا رہے ہیں دنیا جنگرے اسی کنٹینر والے سٹائل میں آئی جی پنجاب کو بھی کہا یہ آئی جی بڑا ہی بے شرم ہے وہ ان کا مجھے لگتا ہے ان کا طریقہ گفتگو یہی بن گیا مجھے افسوس ہے ویسے کسی لیڈر کا اندازہ گفتگو یہ نہیں ہونا چاہیے نا کوئی آپوزیشن کا بندہ محفوظ ہے ان کی جو اپوزیشن ہے نہ کوئی سرکاری افسر محفوظ ہے نہ جج محفوظ ہیں نہ فوج کے لوگ میں ایک بڑی سسٹیمیٹک مجھے جو بڑا خوف آتا ہے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر ایک بڑے آرڈرلی طریقے کے ساتھ کانفلکٹ کو اس درجے پہ لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پہ خدا نہ خاصتہ ہماری سوسائیٹی انٹرنلی امپلوڈ کر سکتی ہے I think this man has to be stopped سر ہم اس کے دھانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں ابھی آپ کو خدشہ جو ہے نا اس کے دھانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں بلکل ہم تو ایک بلکل باریک سی جو پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم نے یہ سفر نہ روکا تو پاکستان میں خدا نہ خاصتہ وہ انارکی ہوگی دیکھیں امریکہ کے اندر چند ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے جالے بن کے خط لکھ رہے ہیں وہ جہاں پہ رہتے ہیں نا امریکہ میں وہاں پہ وہ ٹرمپ کے مخالف ہیں کہ اگر ٹرمپ کے پیروکار کانگریس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کی سرزنش ہو نہیں تھی ہے پاکستان میں وہ ایک منی ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں سر لیکن آپ یہ دیکھئے آپ جو اس وقت ہماری سیٹویشن ہے بڑی ولنرے بل ہے ظلم خلیلزاد نے جو کچھ ٹویٹس کی وہ ابھی امریکی نظامیاں کا حصہ نہیں ہے لیکن سی آئی اے لنگ دیکھ ان کے سفارتکار ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہماری ڈویجنز میں مزید ڈویجنز میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں تو وہی نیڈ ٹو انڈرسینڈ کہ ہم کیا کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں اس وقت پاکستان کو کبھی تاریخ میں اتنی سٹیبلیٹی کی یونٹی کی ضرورت نہیں تھی جو ایکنومک ولنریبیلٹی یہ خان صاحب جو بھی دعوے کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں میں نے جب یہ وزارت چھوڑی پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ تو پاکستان کا ایک ہزار ارب کا ڈیویلپمنٹ بجٹ تھا چار سال بعد جب میں آیا تو ساڑھے پانچ سو ارب ڈیویلپمنٹ بجٹ تھا ابھی آپ نے اگر ترقی کیے تو اس میں تو دو تین گناہ اضافہ ہونا چاہیے تھا اب ہم ساڑھے پانچ بھی نہیں کر سکیں گے آپ کو بتا ہے نے اعلان کر دیا کہ ہم آخری کوارٹر کی زیرو ریلیز کریں گے ہمارے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے یہ تب بھی نہیں ہوا تھا جب ہم پر ایٹمی دماغے کے نتیجے میں پابندیاں لگیں تھیں ہم نے سارا سال پی ایس ڈی پی چلایا تھا ڈیویلپمنٹ بجٹ تو اس مقام پہ آپ کھڑے ہیں کہ جہاں پر آپ کی اکناومک ولنیبیلٹی انتہا کیا ہے اس کے ساتھ آپ پولٹیکل مسلسل انسٹیبیلٹی پیدا کری جا رہے ہیں سوشل لیکن انویٹنگلی یہ کسی ایک گرینڈ ڈیزائن کا بنے ہوئے ہیں آلہ اکار یا کل پرزا کے جو پاکستان کو انٹرنلی کھوکلا کرنے کا کام آگے بڑھا رہا ہے سر کوئی پاکستانی لیڈر غیر ملکی ایجنٹ نہیں ہے میں نہیں کہوں گا لیکن اس وقت جو ایجاز صاحب آپ کی طرف آنگا جو گلوبل آپ پولٹیکس دیکھیں نا تو گلوبل پولٹیکس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو انتشار ہے نا داخلی انتشار ہے یہ بہت ساری طاقتوں کو سوٹ کرے گا آپ کے انڈیا کو اس سے زیادہ بہتر سیچوشن کیا ملے گی کہ ہم داخلی طور پر ایک دوسرے سے برسرے پکار ہوں کسی اور جنگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے کھانے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور جو ڈوین اس وقت یوکرین کے اوپر تھیں اس کے اوپر بھی افغانستان سے امریکہ کو آپ نے جیسے بھیجا تھا اس کے اوپر بھی بیس سیچوشن ہے جتنا کچھ ہمارے ساتھ اندر سے ہو رہا ہے باہر سے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ندیم صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے تفریق ڈالی جا رہی ہے فیف جنریشن وارفیر کہہ لیں اس کو کہ عوام کے اور اداروں کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جو کہ اعتماد اٹھ گیا ہے جو ہمارے ایکنومک کنڈیشنز آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف جو ہے جس قسم کی وہ ڈیمانڈز لے کر آ رہے ہیں اور وزیراعظم نے بھی یہ بات کی کہ بھئی ہمارے ناک سے وہ لکیریں نکلوا رہے ہیں تو کیا اس کا حل اس میں ہے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں دس بے دستہ ہو جائیں اور ایسے ویجولز ایسی آپٹکس دنیا کو دیں کہ جس سے مجھے تقریباً کوئی دس سے بارہ فورن کارسپونڈنٹس کے جو جاننے والے تھے ان کے فون آئے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی کون کر رہا ہے کر کہہ رہے ہیں آپ لوگ مطلب یہ ہم نے کبھی ایسے ویجولز دیکھے نہیں کہ ایک جو بھی تھا ان کو دینے کے لیے گئے تھے کیا اس طریقے سے کوئی سمن دیے جاتے ہیں آج تک اور ریسٹ کس لیے کرنا تھا جب یہ کہا کہ بھئی اٹھارہ طریق کو میں پیش ہو جاؤں گا تو اٹھارہ طریق کو پیش ہو جائے گا تو اگر نہیں ہوتا پیش تو پھر اس کے پاس اگر نہیں ہوتا پیش تو مجھے بہت احساس ہے پولیس کے اس رویے کے اوپر یہ جا کر وارنٹ گرفتاری دے کر آ سکتے تھے اور عمران اگر وہ وارنٹ نہ لیتا کنفرنٹ کرتا وہ تو کاری سرکار میں مداخلت کی بھی شکایت ہو سکتی تھی نہ پیش ہوتے تو ان کو پروکلیم ڈوفینڈر بھی ڈیکلیئر کیا جا سکتا تو میں یہاں تک متفق ہوں لیکن جب نواز شریف کی گرفتاری ہوئی تھی یہ بھی پولیٹیکل کیس ہے وہ بھی پولیٹیکل کیس ہے تو کیا اس وقت کسی فوج کو انہوں نے دروازے کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ پولیس والا آئے تو اس کو گولی مار دینا یا اسف علی زرداری نے بلالیے تھے کہ رینجلز کو آؤ کے گولی مار دینا اگر عمران خان کے بندے مجھے پکڑنے ہیں یہ ہم کچھ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں ہمیں سوچنا بھی پڑے گا کہ ہم کس طرف پاکستان کو لے جا رہے ہیں بلکل بلکل میں آپ سے اگری کر رہا ہوں دیکھیں سمن آتے ہیں نا جب مجھے بھی سمن آیا ابھی ریسنڈی ایک دو سمن مجھے ملے میرے مجھے تو انہوں نے نہیں رونڈا کہ اجازہ اللہ کا ہے میرے گیٹ پہ دے کر چلے گئے ہیں اور ریسیف جس نے کیا اس کے سگنیچرز ان کے پاس تھے میں جب گھر پہنچا اس نے مجھے پکڑایا کہ یہ سمن ہے فلانی طریق کو کیس لگا ہوا ہے آپ نے ادارت میں پہنچنا ہے یہ کون سے اتنی کوئی راکٹ سائنس ہے جس کو لے کر آپ پوری ہزاروں کی تعداد میں پولیس کو لے کر جا رہے ہیں اور اتنی آنسو گیس کی شیلنگ لیکن جو عمران نے بندے کٹے کیے وہ جو عمران نے بندے کٹے کی لوگ خود جا رہے ہیں دیکھیں سر جو بندے کیپی سے موگ کر کے لائے گئے وہ بندے خود سے آگے سارا سر جانے لیں سر ہم یہی کور کرتے ہیں پہنچیں پہنچیں جلدی پہنچیں یہ دیکھیں یہاں ہی پہ یہاں ہی پہ جو ہے نا وہ بات ہم آپس میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے نہ ہی ہم اس مسئلے کا کوئی حال نکال سکتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو بس نیچہ دکھانا ہے جس طرح بھی دکھا دیں نیچے میں کوئی لگی لپٹیاں نہیں رکھوں گا آج ابھی آمیر میر نے لاہور میں پریس کانفرنس کے اندر وہ ایک بزرگ ہیں وہ بھلے آدمی ہوں گے میں ان کو کچھ نہیں کہتا آمیر میر نے جو اس وقت سٹنگ پنجاب کا وزیر ہے اس نے الزام لگایا کہ یہ تحریک نفاظ شریعت محمدی کے ساتھ ہے یہ سب اقبال ان کا نام انہوں نے بتایا اور اب یہ لاہور میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ تصویریں چھپ رہی ہیں ان لوگوں کی جو کے پیس علاقے جن کو وہاں رکھا گیا ہے وہ امران کے سپورٹرز ہی ہوں گے لیکن امران کے سپورٹر لاہور شہر زمان پارک کے اندر ان کے امسائے بھی ہیں ان کو بھی لاسکتے تھے ساتھ کیوں ضرورت پڑی اس کی اور جو تصویریں دکھائیں جس میں وہ ٹیر گیس کے شیلز نظر آتے ہیں امران نے تصویر پیش کی وہ بہت افسوسناک منظر ہے کسی پرائم نیسٹر کے گھر کے اوپر ایسے شیلنگ نہیں ہونی چاہیے وہ دہشتگرد نہیں ہے جیٹ بلیک ٹیرس نہیں ہے لیکن امران نے ساتھ گولیوں کے خال رکھے ہوئے ہیں ذرا زوم کر کے پکچر دکھائیں امران کے سامنے جب بلٹ فائر کی جاتی ہے تو بلٹ جب فائر کی جاتی ہے تو اس کا وہ شیل نیچے گرتا ہے یا وہ دوسرے کے گھر جا کے گرتا ہے سر دیکھیں نا غلطی ہر طرف سے ہو رہی ہے لیکن زوم کریں نا تصویر کو زوم کر کے دکھائیں امران نے سامنے ایسے گولیاں کھڑی کی ہوئی ہیں یہ گولیاں جہاں فائر کی جاتی ہیں یہ اس کا کیسنگ وہاں گرتی ہے کہ کیسنگ دوسرے کے گھر جا کے گرتی ہے پتہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے جازالحق صاحب مجھے فکر یہ ہے ویسے اپنی لیڈرشپ مجھے نہیں لگتا کس قابل ہے بائیس تیس لوگوں کے فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں لگتی مجھے میں میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں میں جو observe کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے جو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال دے کیا ہم ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ظلم خلیل ذات جیسے شخص کو ٹویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں سر آگ کے داخلی انتشار میں وہ ہوا دے رہا ہے وہ آگ لگا رہا ہے جلتی پہ تیل کہتے ہیں نا سر جلتی پہ تیل والا کام کر رہا ہے یہی تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میری میری بات سنیں میں بڑے عدب کے ساتھ اور میرے بھائی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا انکبال ان کی جتنی مجھے جتنی میرے اپنے بھائی کی عزت ہے اتنی ان کی عزت ہے اور ان کی والدہ کے ساتھ میرا بہت ہی تعلق رہا اور بڑا ہماری خاندان کے ساتھ تو اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا اس کے بعد ہمیں کیسا محول پیدا کرنا چاہیے تھا کہ ہم آگے کو چلتے تو ہم تو ملتا کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا محول کریئٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے عمران خان غلطی پہ ہوں گے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی گرفتاری دے دیتے ان کو چاہیے تھا کہ وہ سمن سمن جو ہے وہ ریسیو کر لیتے اور اب آئیں گے اٹھارہ طریق کو کیا کریں گے ان کو پکڑ لیں گے ایک دن دو دن تین دن پر ریلیو مل جائے گی مسئلہ تو وہاں ہی پھسا رہے گا نا ایکانومی تو اسی طرح خراب ہوتی رہے گی مطلب پاکستان اسی طرح آئیسولیشن میں رہے گا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سٹاف لیول پہ مذاکرات پچھلے میرا خاندہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دب سے چل رہے ہیں پچیس مہی کو بھی یہی بات تھی